ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ریزننگ میچ چینل پر دوستو کیا آپ کو بھی کیلینڈر کوسنز کو سولپ کرتے بقت پریسانے آتی ہے تو گھبرائیے مت اسی کا سلوسن اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کوئی بھی سوال ماتر پانچ سیکنڈ کے اندر آپ سولپ کر سکتے ہیں جو ٹریک میں بتانے والا ہوں اس ٹریک کی مدد سے آپ کیلینڈر کا سوال پانچ سیکنڈ کے اندر آپ سولپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تین کوڈ یاد رکھنا ہوگا ایک سوتر یاد رکھنا ہوگا جو کی اس کے اوپر ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے پلیس اس ویڈیو کے ایک پر جرور دیکھئے گا تاکہ کوسنز کو سولپ کرتے بقت کوئی پریسانی نہ ہو تو چلیے سرو کرتے ہیں دیکھیں کوسنز میں کیا کہا رہا ہے 20 فروری 1945 کو کون سا دن تھا دیکھیں سوٹر کے انوثار سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں تاریک لکھتے ہیں تاریک دیا ہوا 20 اس کے لئے لکھتے ہیں مہینہ کا کون مہینہ دیا ہوا فروری اور فروری کا کون ہوتا ہے اس کے لئے ذکر کے لئے گا ورس دیا ہوا unais 1945 لیکن لاشت دو ہی ڈیز ویڈ لکھنا ہے صرف پہتہالیس لکھنا ہے اس کے لئے لیپ ورس طوف پہتہالیس ورس کے اندر کتنے لیپ ورس ہے تو لیپ ورس پتا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں چار سے بھاگ دیتے ہیں تو پیتالیس میں دیم چار سے بھاگ دیں گے تو بھاگ پر کتنا آئے گا ایک گیارہ آئے گا یعنی پیتالیس ورس کے اندر ایک گیارہ لیپ ورس ہے اس کے بعد لکھنا ہوگا ستابدی کا کوٹ تو انیس وقت کی ستابدی کوٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انیس وقت کی ستابدی کوٹ زیرو ہوتا ہے سبی کو جوڑیے سات سے بھاگ دیجئے اب کانس راز ہے گا سبی کو جوڑیں گے تو کتنا ہوگا اسی ہوگا اب سات سے بھاگ دیجئے سات سے بھاگ دیں گے تو کتنا بار میں ایک گیارہ بار میں اگر ستے کتنا ہوتا ستتر تو سیس اپ کا کیا بچا سیس اپ کا تین بچ کہنا یہ جو تین بچا ہے آپ پتا کہ یہ تین جو ہوتا ہے کون سا دن کا کوٹ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا منگلوار کا کوٹ ہوتا ہے یعنی ڈی اپسن رائٹ آئے پچیس فروری 1945 کو کون سا دن تھا منگلوار تھا تو گائیس مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں